ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے بہترین کیس لے کر آیا ہوں یہ سمسیا کیا ہے اس کا سمدھان کیسے کیا گیا ہے یہ ساری چیئے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کا آپ سبسکرائب کریں لائک اور شکر کریں یہ میرے ہاتھ میں ایک آئی وی سیٹ ہے اور یہ ایک ہائپوڈرمک نڈل ہے جس کا نمبر سولہ نمبر ہے اور یہ میں نے اس میں فٹ کی ہے اور فٹ کرنے کے بعد دیکھئے میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے ہاتھ پہ لوبریکینٹ لگایا ہے لوبریکینٹ کی روپ میں ہم نے یہاں پر لیکوڈ پیرافین کو استعمال کیا ہے اور یہ اس کو ہاتھ میں لے کر ہم نے جس طریقے سے آپ اے آئی کرتے ہیں پیڈی کرتے ہیں ریکٹم کے دوارہ ہاتھ ڈالتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ ہم ریکٹم میں ہاتھ انسرٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آئی وی سیٹ میں جو نڈل لگی ہے سولہ نمبر اس کو ہم نے فٹ کیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو ایوری بلیڈر جو فیلڈ ہے اس کو ہم اپروچ کر رہے ہیں اور ایوری بلیڈر میں تھرو ریکٹم اس نڈل کو لگا دیتے ہیں اور یہاں سے یہ ڈریننگ ہونے لگتی ہے یہاں سے پشاپ باہر آنے لگتا ہے تو یہ کیوں جرورت پڑ گئی اس کی کیوں ایسا کر رہے ہیں تو یہ کیس کیا ہے یہ ساری چیم آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپس ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے ریٹینشن آف ایوری ان بلک بیل میں پشاپ کا بند کومن سمسیا ہے میل اینیملز کی کومن سمسیا ہے پشاپ کا بند ایک کافی بڑی پرولم ہے یہ اور اس کی پرولم کا جو بڑا کارن ہے وہ ہے کیلکولائی فارمیشن ان دا ایوری بلیڈر پتھری بن جاتی ہیں اور بہت ساری پتھری جب اکھٹی ہو جاتی ہیں اور ایوری بلیڈر سے میں جب تک رہتی ہیں تب تک تو دکت نہیں ہوتی ہے یہ میرے ساتھ میں ڈاکٹر بپن راٹی ہے جو بہت بہتری مدرہ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں انہی کے ہسپیٹل پہ یہ کیس ہے انہوں نے ہی اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا اور یہ اس میں پورا یوگدان پورا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ای آئی جس طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے یہاں سے پاس کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں یہ آئی وی سیٹ ہے اس آئی وی سیٹ کی مدد سے ہم سارا ایورین یہاں سے نکال دیں گے اور ایسا ہی پھر ہم چار دن بات کر دیں گے اور ایسا ہی پھر آٹھ دس دن بات کر دیں گے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پشاب ایورین اپنے راستے سے آنے لگتا ہے اور آپریشن سے کی جگہ اس کو اس طریقے سے ہم بچا لیتے ہیں اس کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے آپریشن کے ریجلٹ بھی بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم آپریشن نہ کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے بھی کرتے ہیں اور یہ دونوں طریقے ہیں میں نے اس میں دونوں طریقے استعمال کیے میں نے اس کو یہ طریقہ بھی اپنایا ڈین آؤٹ کرنے کا تھو تو آئیوی سیٹ اور اس کی سرجری بھی ہم کرتے ہیں سرجری یونی بلیڈر سے انسائز کر کے ہم فالی کیتھرٹ ڈال دیتے ہیں یہ سارے چیزیں بتانے کا جو مین مقصد ہے آپ کو ایویر کرنے کے لیے ہیں آپ کو جاگروک کرنے کے لیے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اگر پیشاب کا بند لگ جائے تو اس کے سمٹمز لکشن آپ کو آنے چاہیے ہیں اس کے سمٹمز ہیں بیل جو ٹانگیں ہیں پچھلی جو ہینڈ لیم ہیں وہ ٹانگیں پیچھے کو رکھے گا اور جو لگاتا رہے گا سٹیننگ کرے گا پشاب کے راستہ جو ریت رہا ہے وہ اوپر نیچے کرے گا اور پشاب کا پوری کوشی کرنے کے بعد بھی یورین پاس نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پشاب کا بند ہے بیل پچھلی لات آگے مارے گا پچھلی ٹانگ آگے مارے گا بیل اٹھنا بیٹھنا کرے گا بیل مطلب پینڈت پشو جو پیڑا سے گرس ہے جو انیمل بیمار ہے اس انیمل کے سمٹمز آئیں گے پشو پانی پیتا رہے گا لیکن پشو چارہ نہیں کھاتا ہے اور چارہ نہیں کھانے کا ریجن ہے یہ دیکھیں کتنا سارا پشاب اس کا ہم یہاں سے نکال چکے ہیں تمام یہاں پر دھاڑ چلے گئے اور پشاب بیٹا چلا جا رہا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت کم آپ کو دیکھنے ملیں گی کس طریقے سے یورین کو پاس کر جاتا ہے کل ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اگر فیمیل میں گائے یا بھینس میں پشاب کا بند لگ جائے اس کو کیسے نکالا جاتا ہے وہ ویڈیو لوگوں نے بہت پسند کی اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھو گے پسند کرو گے اور اس کو استعمال بھی کرو گے فیمیل میں یوریترہ کے دوارہ ہم نے سیت جس کو اے آئی سیت کہتے ہیں سیت کا پریوک کیا تھا اور یوریترہ اوپننگ میں ہم نے اے آئی سیت فٹ کر دی تھی اور اے آئی سیت فٹ کرنے کے بعد سارا پشاب ڈرین آؤٹ ہو گیا تھا اور اس میں ہم سیت کو فٹ نہیں کر سکتے چونکہ اس کا جو ایوریترہ ہے اس کا جو پینس ہے وہ سگمائیڈ رہتا ہے ایس شیپ میں رہتا ہے تو اگر ہم سیت پاس کریں گے تو مڑ کر سیت نہیں جا سکتی اسی لیے اس میں ایوریترہ کے دوارہ ہم فالیج کو پاس نہیں کر سکتے چونکہ اس کا جو پینس ہے وہ سگمائیڈ ہوتا ہے اس لیے ہم جو فیلڈ ایورینی بلیڈر ہے اس کے اندر سے ہم نیڈل کی مدد سے آئی وی سیٹ کی مدد سے سارا پشاپ باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے امونیم کلورائٹ نو سادر پاس سے دس گرام بڑا بیل ہے دس گرام پرتی دن کھلواتے ہیں بیس پچی دن میں نورمل جگہ سے پشاپ آنے لگتا ہے اور یہ بیل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی راستہ دوسرا راستہ سرجری کا ہے آپ دیکھتے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات